السلام علیکم دوستو میرا نام عامر ہے اور آج کے سوڈے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے موبیل فون سے کسی بھی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کو بلر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہاں پہ میں نے بلر نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ میں نے اس ویڈیو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو بلر نہیں کیا ہوا تو اب میں آپ کو یہی ویڈیو دوسری دکھاتا ہوں جس کا بیک گراؤنڈ میں نے بلرد کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہاں پہ بلرد کیا ہے تو یہاں پہ آپ بھی اگر کسی بھی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کو اسی طرح سے بلرد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں جان لیتے ہیں تو آپ دوستوں نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے آپ جو ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کے نیچے آپ کو لائک کا بٹن ملتا ہے جس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن ملتا ہے تو آپ نے سبسکرائب کے اوپر بھی کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ساتھ میں ایک بیل کا بٹن ملتا ہے جس کے اوپر کلک کر کے آپ نے آل پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو کمنٹ کرنے کا افشن دیا گیا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر کے ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹ ٹیپ کر کے یہاں پہ بھیج دینا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کو بلر کرنا ہے اپنے موبیل فون سے تو یہاں پہ دوستو میں اس ایک اپسکیشن کا یوز کرنے والا ہوں تو آپ کو اس ایک اپسکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکیپشن میں مل جائے گا تو وہاں پہ جا کے آپ اس اپسکیشن کو ڈالرڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس اپسکیشن کو ڈالرڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں اس اپسکیشن کو اپن کرتا ہوں تو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اس لیے کے کنڈر فیس مل جائے گا تو یہاں پہ اگر کچھ بھی الوک کرنے کے لیے کہے گا تو آپ نے الوک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا ہوم پیج مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک بٹن ملتا ہے نیو پورجیکٹ کا آپ نے اس کے اوپر جسٹ کلک کرنا ہے اور پھر تو یہاں پہ آپ کے موبیل فون کی گیرلی اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اس ویڈیو کو سلیٹ کرنا ہے جس کا بیک گراؤنڈ آپ بلر کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ میں اس ایک ویڈیو کو سلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ نیچے بھی ویڈیو آ جائے گی اور اس کے بعد نیچے آپ کو ایک بٹن ملے گا نیسٹ کا آپ نے اس کیوپر کلک کرنا ہے پھر سے ایک نیو سکرین اوپن ہوگی اور آپ کی ویڈیو بھی یہاں پہ آ جائے گی تو آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کے انڈ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک لیئر ملتی ہے جس کو آپ نے سلیٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے دوستو یہ جو لیئر ہے یہ آپ کی ویڈیو کا جو وارٹر مارک ہے وہ یہاں پہ یہ موجود تھا جو میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو کچھ جو فلٹرز ملتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو ایک افشن ملتا ہے افیکٹس کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس بہت سارے افیکٹس آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ ایک افیکٹس ملتا ہے بیسیک تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آنا ہے تو یہاں پہ آپ کو بلر کا ایک افیکٹس ملتا ہے جس کے اوپر آپ نے کلک کر کے اوپر ٹک کر دینا ہے اور آپ کی ویڈیو کے اوپر ایک بلر سا فیکٹ آ جائے گا اس کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا جو بلر ہے والا فیکٹ ہے اس کو پوری ویڈیو کے اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے پھر سے سٹارٹنگ میں آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے ایک بیک آنے کے لیے بٹن ملے گا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ سے نیچے ٹول آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ٹول ملتا ہے تو پھر سے یہاں پہ نیچے ایک بٹن ملے گا تو آپ نے دوبارہ سے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کے موبیل فون کی گہرلی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ سے سلیٹ کرنا ہے جو پہلے آپ نے ایڈ کی تھی تو آپ نے یہاں پہ دوبارہ سے ویڈیو کو سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچٹ کا دینا ہے اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے اسی ویڈیو کو سیلیکٹ رہنے دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ٹولز کے اندر ایک اور بھی اپشن ملتا ہے ایڈ رموور کا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ وہ ایڈ رموور کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کی جو ویڈیو ہوگی اس کا جو بیگراؤنڈ ہوگا وہ یہاں پہ بلر ہونے لگ جائے گا اور جب یہاں پہ بلر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنی جو ویڈیو ہوگی اس کو تھوڑا سا زوم کرنا ہے آپ نے اپنی جو پہلے کی ویڈیو تھی اس کے برابر کرنا ہے جب آپ اپنی ویڈیو کو زوم کر کے سیٹنگ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو پلے کر کے دیکھنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کی ویڈیو میں کوئی بھی فرق نظر آ رہا ہے تو آپ نے ویڈیو کو تھوڑا سا زوم اور کر لینا ہے یا پھر زوم آؤٹ کر لینا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو اچھی طرح سے اس فریم کے اندر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کی ویڈیو مکمل تیار ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ بھی بلار ہو جائے گا تو یہاں پہ جب آپ کی ویڈیو مکمل طور پہ تیار ہو جائے گی اچھی طرح سے یہاں پہ بیک گراؤنڈ بلار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو کیسے سیو کرنا ہے آپ کو اوپر ایک بٹن ملتا ہے جس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیو پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کی کوالٹی جو ہے اس کو یہاں پہ سلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو ہیچے ایک بٹن ملتا ہے ایکسپورٹ کا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ یہاں پہ سیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ اس طریقے سے اپنے ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کو بلال کر کے اپنے موبیل فون کے اندر سیف کر سکتے ہیں